مرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ ناظرین نے امید کرتی کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو پینا زین آگئی ہوں میں آج ایک نے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اچھا جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو دن ہو گئے ہیں بارشوں بارشیں بارشیں بارشوں نے دو امچ آئی ہوئی ہے اچھا جی کیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وزن کام نہیں ہوتا وزن کام نہیں ہوتا آج آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ وزن کیسے کام ہوتا ہے تو اچھا جی صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں کہ بس یہ صفائیاں کپڑے صفائیاں کپڑے ایسے وزن کام کرنے کے لیے یہ نا بہت زیادہ وزن کام ہوتا ہے تو یہ میرا بھی کچھ چیز ترہا ہے کہ میرا بھی ایک سو چار کلو وزن تھا میں نے کیسے کام کیا یہ میں آپ کو آج اس کا ٹریک دکھاتی ہوں بتاتی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ تھے آپ کو پتا چالی گیا ہوگا کہ یہ میرا سب سے زیادہ جو ہے نا یہ کام جو ہے نا وزن کام کرتا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور بھی انشاءاللہ ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا پورا ڈٹیل میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور دکھاؤں گی بھی کہ واقعی میں وزن کیسے کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں پھر بھی آپ اتنی سمارٹ ہو ایسے ہو یہ ہو ایسے سمارٹ تو میں کوئی نہیں ہوں لیکن جن کو لگتا ہے نا کہ وہ واقعی میں میں سمارٹ ہوں تو ویسے مجھے سب کہتے بھی ہیں کہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس حساب سے نا آپ ٹھیک ہی ہیں تو چلیں جی سب کا شکریہ پھر بھی اچھا جی کاللہ آپ کو پتا ہے ایک تھم سے بارش آگی تھی تو بارش کی وجہ سے نا یہ ساری چیزیں اس کے توڑے کے اندر میں نے ڈال کر رکھی ہوئی تھی تو یہ ساری چیزیں آگے پیچھے ایسے نا پورے چھات پہ بکری ہوئی تھی آج تو ایسے تفان آ گیا تھا اس کی وجہ سے تو میں نے سوچا کہ چلیں کیوں نا جو ہے نا ان ساری چیزوں کو ایک جگہ کٹھا کیا جائے تو میں نے ان کو ایک جگہ پھراک دیا تھا اور باقی کاللہ گیس نہیں تھا آ رہا کالہ ہم نے جو ہے روٹیوں بنائی صبح صبح روٹی جو ہے نا ادھر آگ جلا کے بنائی تھی پرانٹھے بنائے تھے تو بڑی مشکلوں سے بنے تھے کیونکہ بارش میں آپ کو پتا ہے نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے نا میں نے لکڑنگا وغیرہ ابھی ادھر ہی راک دی تھی دوبارہ میں نے آئی ہوں چھات پہ تو میں نے سوچا کہ چلیں کیوں نا سب سے پہلے جو ہے نا ان کو اٹھایا جائے یہ اٹھا رہی آج میں آپ کو ساری جو ہے نا چھات کی جو ہے نا گھومہ مائی کیا کہتے ہیں نا گھومہ آ رہی ہوں کیونکہ چھات پہ واقعی میں نا تو فان نے بارش نے ایسے حال چل مچائی ہوئی تھی بہت زیادہ تو یہ چیزیں ایسے بکری پڑی ہوئی تھی پھر میں نے سوچا کہ چلیں کیوں نا ان کو جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پر رکھا جائے ایک دم سے جو جو چیز ملی ہے بس ایسی ہم نے کمرے اندر راک دی تھی تو باقی کی اسی طرح باہر ہی پڑی رہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سپینر وہ بھی میں ادھر باہر رکھ دی ہوں وہ بھی میں نے اندر راک دی ہوئی تھی ساری چیزیں چار پائی بھی اس دفعہ تو دوسرے والی ہے نا جو بنائی ہے نہیں میں نے تو اس کے بعد یہ چار پائی بھی باہر رکھیں گے اچھا جی واقعی میں یہ جو نا ہم نے خود چار پائی بنوائی ہوئی ہے یہ بہت ہی زیادہ وزنی ہے تو یہ نا اٹھائی نہیں جاتی بڑی مشکلوں سے یہ چار پائی جو نا اٹھاتے ہیں میاں صاحب بولتے ہیں کہ لاؤں میں آپ کو نکال دیتا ہوں میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ویسے دیکھنے میں یہ چھوٹی سی لاغ رہی ہے لیکن یہ نا اصلی پائی پ کی بنی ہوئی ہے جو کیا کہتے ہیں نا وہ نلکے کا پائی پ اس کی بنی ہوئی ہے ہم نے خود بنوائی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نا بہت زیادہ ہو گئی ہے وزنی تو اچھا جی اس کے بعد تو ویسے میں نے کپڑے بھی باش کیے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ولاگ شیر کار دیا تھا اس کے بعد یہ میرا دل کار رہا تھا کہ پوری سردیوں کی جو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ سردیوں کی تیاری وہ میں نے یقین کرے سٹارٹ کی ہوئی ہے لیکن ٹائم میں نہیں ملتا پتہ نہیں کیا بات ہے ایک کام کو شروع کرتی ہوں نا تو وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے آگے سے نیا نکال آتا ہے یہ کچھ کپڑے لاکھ رکھے ہوئے ہیں نیچے سے کہ چلیں جی ان کو ایسے کرتی ہوں یہ سارا کٹھا کر کے تو ان کو ایک دم سے سیٹ کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں اور اس کی جگہ پر سردیوں والے نکال لیتی ہوں لیکن بڑا مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا چلیں اللہ حیر کریں انشاءاللہ آج مجھے تھوڑی سی دوب نظر آئی ہے تو میں نے کہا چلیں جب وہ کمبل وغیرہ وہ میں نکال کے رکھتی ہوں ویسے تو میں نے ان کو واش کر کے رکھا ہوا ہے ان کا واش کا بھی میں نے آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کیا ہوا ہے مجھے کس نے بولا تھا کہ آپ گھر میں کمبل کیسے واش کرتی ہیں اس کا بتائیں اچھا جی یہ والی جو اندر پڑی ہوئی ہیں یہ بلکل ابھی رضائیاں ہیں جو بہت زیادہ سردی میں ہوں گی ابھی تو چلیں گے کمبل تو اس طرح کوئی اسی والے کمبل یا دوسرے والے کمبل تو واقعی میں کال کا موسم کافی چینج ہو گیا ویسے میں نے تو کپڑے بھی نہیں تھے نکالے اور ادھر سے تک یہ وغیرہ میں نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی سارے جو ہے نا اس طرح بس نیچے اوپر ہو گئے ہیں کیونکہ کبھی ضرورت پڑتی ہے نا تو پھر نکال لیتی ہوں تو ادھر سے بھی دو نکال کے نیچے لے گئے ہیں بچے تو وہ بھی ضرورت اچھا جی ادھر مجھے کچھ نظر آ رہا تھا تو یہ بڑا اچھا سا نا ایک موجزہ ہے تو بی بی فاطمہ کا وہ پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو کئی بار نہ نونے کی کوشش کی لیکن آج مجھے ذہن میں آ گیا اگر دوبارہ سے مجھے نانا ملا تو مجھے ذہن میں رہے گا کہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا پتہ چال جائے گا یہ بھی ساکافت زیادہ بہتر ہے اچھا جی اس کا عدبتہ نہیں تھا مجھے آج ہی سٹریس کا مل رہا یہ میرا ایک بڑا پیارا سا عدبتہ پڑا ہوا تھا یہ میرا کسی نے سوٹ لیا تھا ایک دن کے لئے انہوں نے مجھے دی گئی نہیں ہے دی گئی اس لئے نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پھٹا ہوا تھا یہ کمبل میں نے دونوں نکال لی ہیں اب ایک تو دیل کار رہا ہے کہ ان کو واش کروں اور پھر کرتا ہے کہ نہیں میں نے ان کو واش کر کے رکھا تھا اب بھی ان کو کیا واش کرنا ہے ان کو دوب میں ڈالتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے تو بعد میں انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو لے لیں گے اوپر سے اچھا جی اس کے بعد نیند مجھے آئی ہوئی ہے بہت زیادہ اور یہ بھی بہت ضروری تھا جو ہے نا ریکارڈنگ کرنا بھی تو اس کے بعد یہ دیکھے چھتکا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں ایک تو دل کار رہا تھا کہ اس کو ایسے بس ساف کار دیتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ چلیں یہ ہوتا ہے کہ چلیں جتنا بھی آگے سے سردنگاں آنے والی ہیں سردنگوں میں اوپر بیٹھنا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ مشین لگا لی تھی میں نے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ والا کام کار رہا تھا ایسے اس میں میں نے کپڑے واش کوئی نہیں کیے وہ میں نے جو ہے دوسری ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں کیے تھے یہ توڑا تھا آٹے والا آٹا جو بنوایا تھا اس کے لیے تو یہ میں نے ایک نیا نکالا تھا سنگل چولا تو اس کا جو ہے ڈبا پڑا ہوا تھا تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ رہنے دو سائرہ کے کام آئے گا اس نے کچھ بھی بنا لینا اس کا میں نے کہا ہاں یہ تو بات ہے توڑے کو بھی اچھی طرح واش کرنا تھا یہ بھی میں نے نکال کے باہر رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں جی کچھ جو ہے نا چیزیں وغیرہ میں نے آپ کو بولا ہے سب سے پہلے کہ یہ ساری چھت پر نا بکری پڑی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں ساری بٹلیں وغیرہ اس کے توڑے کے اندر ڈال دیتے ہیں کیونکہ دوبارہ سے یہ نا ہوگی یہ ادھر سے نکل جائیں اچھا جی اس کے علاوہ یہ جو ہے ایک میرے پاس شیڈ پڑی ہوئی ہے اچھا تقریباً نا یہ دو دو تین تین چار چار مہینے کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو میں اس سے ان کو نا ایک جگہ پر راک دیتی ہوں پھر جو ہے نا دوبارہ سے کام آ جاتے ہیں ایسی بس ہوتا ہے کبھی لائٹ چلی جاتی ہے موزان ہو رہی تھی ماشاءاللہ تو یہ میں آپ کو وہاں سنا رہی تھی لیکن اس کے بعد پھر میں نے ریکارڈنگ جو ہے نا دوبارہ سے کی تھی اچھا جی یہ ٹکرے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کافی تیر کے ہیں اور ایسی بس چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دے آتے ہیں ایک ہمارے مسائے ہیں انہیں بہن سے رکھی ہوئی ہیں تو وہ ان کو میری بہن بنی ہوئی ہے اس کو میں دے دیتی ہوں وہ جانور کو ڈال دیتی ہے اگر نہیں ڈالیں تو پھر کبارہ میں دے دیتے ہیں ان کے کام آ جاتے ہیں ایسے ہی ہے اس کے بعد دل نہیں تھا کر رہا دل کر رہا تھا کہ بس نہ بیٹھ جوں آج دوبی تنی اچھی لگ رہی تھی میاں صاحب مجھے جھاڑو لا کے دیا ہے کہتے ہیں آپ رہنے دو میں نیچے جھا رہا ہوں میں لے آتا ہوں تو انہوں نے پکڑ لیا اس کے بعد یہ جو آگ جلائی تھی یہ کہہ رہے تھے بڑی بری لگ رہی ہے تو اس کو پہلے اٹھا لو پھر ویڈیو بنانا میں نے کہا کوئی بات نہیں ان کو پتا تو میں نے ان کو بتا دیا کہتے ہیں نہیں پھر بھی اچھا نہیں لگتا بندہ تو ان کو پہلے اٹھا دو میں کہا چلیں میں ان کو اٹھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کے بعد باقی کے کام پھر شروع ہو جائیں گے اسی طرح سردیاں آگئی ہیں بس یہ ہی ہو گیا کہ چھت کا خیار رکھا جائے سات پہ بیٹھنا ہے صاف کریں یہ کریں وہ کریں اس طرح ہی ہوتا ہے ویسے بھی یہ بارچوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا اتنا خراب ہو گیا ان دیواروں کی پینڈ وغیرہ وہ بھی خراب ہوا ہو ہے تو وہ بھی میں نے دوبارہ لگانا تو ہے کسی دن میرا دل کار رہا تھا میاں صاحب کو کہہ رہی تھی کہ مجھے نام وائٹ جو ہوتا ہے نا چوننا وغیرہ پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں وہ لہا دیں وہ دو دن کہتے ہیں بھگوک رکھیں نا تو پھر لگا دیتے ہیں بڑا اچھا سا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گی اس طرح اگر سردگوں میں ہو سکا تو لگا دیں گی یہ دیکھیں جی جدر جدر مجھے کچرا نظر آ رہا ہے نا ادھر ادھر سے میں نے اٹھا دیا باقی کا چھات جو ہے نا بلکل صاف ہے اگر موقع ٹائم ملا تو انشاءاللہ ایسے کروں گی اس کو ایک دم سے پانی پلگا کے نا تو واشکار دوں گی تو ویسے تصاف یہ لیکن کئی کئی سے جو کچرا نظر آیا نا وہ میں نے اٹھا دیا تو ابھی جو ہے یہ لکڑگاں جو ہے نا یہ ایسے کام کام ہو رہی ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا یہ جو ہے نا کبار ہانا ابھی ختم نہیں ہوتا ابھی سردگاں آئیں گی نا ان کے ضرورت پڑے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی کیسے ضرورت پڑتی ہے بڑی یہ کام آئیں گی اچھا جی اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی چھوٹا مٹا چھوارا میں نے کچرا جوائی در سے اٹھا دیا اور بڑا چھات جو ہے نا بہت اچھا لگنے لگ پڑا تھا تو اس کے بعد یہ باسی سی طرح چھوٹے مٹے گھر کے کام جب گھر میں ہوتی ہوں نا تو یہ والے کام ختم کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سارا چھات جو ہے نا بلکل صاف ہو گیا آج کی ویڈیو اچھی لگ گئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں